اسلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں پاکستان کے دو خوبصورت شہروں کے درمیان یعنی کہ گلگت اور سکردو کے درمیان تو یہ میرا سفر گلگت سے سکردو کی طرف ہے اس وقت جو کہ دو سو کلومیٹر کا تقریب انڈسٹنس ہے لیکن اس سفر کی چند چھلکیاں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کس قدر خوبصورت علاقے اور خوبصورت پہاڑ اور دریاؤں کی کمبینیشن کے ساتھ ساتھ یہ سفر جاری و ساری رہتا ہے ایسے خوبصورت سفر پاکستان میں یا دنیا میں آپ کو کم ہی ملتے ہیں تو اس لیے میں نے اس سفر کا بھی انتخاب کیا اور آئیے آپ کو پاکستان کی خوبصورتی اور گلگت بلتستان کی خوبصورتی دکھاتے ہیں اور ساتھ آپ کو لے کر کے چلتے ہیں سکردو کی طرف اور سکردو جاتے ہوئے کس کس طرح کے مختلف مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پر بلکل خوشک پہاڑ ہیں ساتھ دریا ہے کہیں پر ہریالی آئے گی وادیاں آئیں گی بلکل گرینری آ جائے گی کہیں مشکل راستے آ جائیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سفر کی خوبصورتی کو اڈوینچر کو اور بڑھا دیتے ہیں یہ دیکھئے کہ یہاں پر کس قدر خوبصورت موسم ہو چکے بارش بھی ہو رہی ہے ساتھ ہریالی بھی ہے تو مناظر تھوڑی تھوڑی دیر بعد بدلتے رہتے ہیں اور اس قدر خوبصورت خطہ ہے کہ یہاں پر آ کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ گلگت بلتستان پورا ایک جنت نظیر علاقہ ہے اور یہاں سامنے اگر آپ دیکھیں تو پہاڑوں کے اوپر بادل ہیں اور یوں اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان ہی ساتھ ملے ہوئے ہوں اور اس کے بارے میں کچھ اس طرح سے بھی کہا جائے تو کوئی غلط نہ ہوگا کہ پھسا کر ہمیں یہاں فاصلوں کی الجنوں میں زمین ضرور کہیں آسمان سے ملتی ہوگی یہ خوبصورت وادیوں کے ساتھ ساتھ کا سفر جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ہر نئے آنے والا سفر آپ ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں تو آپ کو لے کر کے چلتے ہیں سکردو کی خوبصورت مقام پر جس سے آپ بار بار ضرور دیکھنا چاہیں گے کس قدر یہ خوبصورت راستے ہیں اور جو ظاہری منظر ہے یہاں کا وہ شاید کیمرہ اس کو نہیں دکھا سکتا جتنا خوبصورت ہے لیکن ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ آپ کو یہ خوبصورتی پھر بھی دکھائی جا سکے یہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رکھیں تاکہ آپ کو دریائے سندھ کے مناظر دکھا سکیں اسکردو سے باہر ہے تقریبا ہم سکردو کے یہ قریب قریب پہنچ چکے ہیں یہ وہاں کے مناظر ہیں ایسے خوبصورت مناظر شاید ہی کہیں گے دیکھنے کو ملے آپ کو اور یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں رکنا پڑا کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ لینڈ سلائڈنگ ایری ہے یہاں سے وقتاں فر وقتاں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور تھوڑا مشکل لگ رہا ہے یہاں پہ رکنا نیچے دریاء جو ہے وہ اپنی روانی کے ساتھ بہر ہے لیکن مناثر اتنے خوبصورت ہے کہ وہ پھر بھی اس چیز کے خوف کو کم کر دیتا ہے لینڈ سلائڈ اور اس جگہ سے گزرنے کے بعد ہم اوپر آئے ہیں اور گاڑی پاک کرنے کے بعد ہم نے دو ننے سے گائیڈ اپنے ساتھ لیئے ہیں ایک یہ آگے آگے چل رہے ہیں اور دوسرے ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہمیں ایک ایسے مقام پر لے کے جائیں گے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے اور ایسا مقام شاہد آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ رہیے گا اور یہ ساتھ میٹھے اور تھنڈے پانی کے جو نالے ہیں یا چشمیں یہ بھی اس ٹریک کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو یہ اس کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں ساتھ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جس طرح سے یہ مٹھے پانی کے چشمیں یہاں پہ ہیں اور نالے ہیں بہت زیادہ تو اس کے بارے میں بھی اگر یہ کہا جائے کہ اس کے گاؤں کی ایک نشانی یہ بھی ہے ہر نلکے کا پانی میٹھا ہوتا ہے تو یہاں کے چشموں کا اور نالوں کا پانی بہت تھنڈا اور میٹھا بھی ہوتا ہے تو یہ اس گردو کی پہچان بھی ہے یہ دیکھئے کس قدر سادہ زندگی اور بلکل پرسکون جگہ اور آئیسہ آئستہ ہم جا رہے ہیں اس مقام کی طرف یہ دیکھیں بارش کی وجہ سے ذرا سلپری سا بھی ہے اور یہاں سامنے کچھ لکھا بھی ہوا ہے جھیل جانے کا آسان ترین راستہ تو یہ کیوں لکھا ہے کیونکہ یہ جگہ ذرا سلپری ہے تو یہاں اگر آپ سلپ ہوئے تو سیدھا جھیل میں لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا ایسا بلکل نہیں ہوگا یہاں بہت سارے بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں آپ کو روک لیں گے جھیل جانے سے پہلے ہی ہے تو یہ تھوڑی سی آبادی بھی ہے جس کے درمیان سے آپ گزریں گے اور یہ خوبصورت ٹریک اب یہ تقریبا ہم جھیل کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہاں آپ کو احتیاط سے جانا پڑتا ہے نیچے یہ ساسا ٹریک کے ساسا جو درخت ہیں یہ آپ کی مدد کرتے ہیں نیچے اترنے میں آپ ان کا سہارا لے کے نیچے اتر سکتے ہیں اور یہ جو جھیل آج میں دکھانے جا رہا ہوں تو آپ کو یہ پاکستان کی خوبصورت ٹرین جھیلوں میں سے ایک ہے یہ ٹریک جو ہے یہ پاکستان کی ایک بہت فیمس اور بڑی خوبصورت ٹرین جھیلوں میں سے ایک جو جھیل ہے اپڑ کچورا لیک اس کا نام ہے اس کی طرف لے کے جا رہا ہے بارش کی وجہ سے سم ٹائم تھوڑا سلپری ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی فل آف ایڈبینچر ہے یہ ٹریک یہاں پہ آ کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کس قدر خوبصورت جگہ ہے یہ اور اس کے ٹریک بھی ویسے خوبصورت ہے تو یہ ایک نظر جھیل کے طرف اور بھی آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں کہ یہ اس کردو کا ایک پہلا مقام ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں باقی آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر فردر بھی آپ کو اس کردو یا پاکستان کے دوسرے مقامات ون بائی ون میں دکھاؤں گا ضرور انشاءاللہ لیکن آج کے لیے سپیشلی یہ ویڈیو اس لیک کے لیے اپڑ کچورا لیک کتنی خوبصورت ہے اس کا پانی دیکھیں کس قدر پیور ہے اور یہ کافی بڑی لیک ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا حالا فیدیو